زون ڈریس ڈیزائن پر آپ کو بہت ہی پیارا ڈیزائن دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گا یہ سیکھتے ہیں یہاں پر دیکھئے ہیں میرے پاس ایک فیبرک پٹی ہے لمبی سی اس کا سیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر دیکھے وان انچ پر ہم نے ایک لمبی سی فیبرک پٹی لی ہے اس کی لیندھ آپ اپنی مجھ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں ویڈس اس کی وان انچ ہی ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اس کے پر ہم سٹچ کریں گے فیبرک پٹی سے ہم نے ریزائن نے کی ہے اس کے ساتھ ہم نے لیس کی بھی ریزائن نے کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے خوبصور طریقے سے پرلز کی بھی ریزائنیں کی ہے تو آپ نے ویڈیو کو فول واش کرنے ہے سکپ کر کے نہیں دیکھنا سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو ریزائن سمجھ میں نہیں آئے گی بہت ایزی ریزائن ہے اور بہت ہی پیارا ریزائن ہے آپ اسے جیسے ونٹر کی ڈریس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسی طریقے سے خود ریزائن کر سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم نے یہاں پر سٹچنگ کر لینی ہے بلکل بھی ہم نے کنارے کی یہاں پر سٹچنگ نہیں کرنی ہم نے یہاں پر ایک پاؤں کی ہی سٹچنگ کرنی ہے یہاں پر ہم نے سٹچنگ کر دی ہے اب یہ دھگا میں یہاں پر کٹ کر دوں گی دھگا ہم نے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے دھگا کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس ایک سوئی دھگا ہے اس کو ہم نے یہاں پر ایک دو ٹانکیں لگا دینا ہے اچھے طرح سے ہم دو تین ٹانکیں اس کے اوپر لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے سوئی کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم نے یہاں سے گزار لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹول ہے تو آپ اسے بھی اس پٹی کو سیدھا کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے اس پٹی کو سیدھا کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ میں آپ کو ابھی یہ دو منٹ میں سیدھے کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کے سوئی کو اچھے طرح سے گزار لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اس طرح کی میں نے تین چار لمبی سی پٹیاں بنائی ہیں کیونکہ میرے پاس یہ فیبرک کم تھا اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہے تو آپ اس طرح سے ایک لمبی پٹی بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پر کھینچ لینا ہے ہلکا ہلکا سا میں اس کو یہاں پر کھینچتے جاؤں گی بہت زیادہ زور نہیں لگانا بہت زور لگائیں گے تو پھر آپ کا یہ دھاگہ ہے یہ نکل جائے گا اور پوری فیبرک پٹی آپ کی ضائع ہو جائے گی تو پھر ارام ارام سے ہم نے اسی طرح سے اس پٹی کو یہاں پر سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اس کا سیدھا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو آپ نے اچھے سے ساری ویڈیو کو واش کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پر سیدھا کر دیا ہے اب اس کو ہم نے فول اچھی طرح سے جو ہے سیدھا کر لینا ہے اس کو سیدھا کرنے کے بعد اب اس کے اوپر میں نے پریس بھی کرنا ہے تو لازمی سے اس کا دھاگہ میں کٹ کر گئے اس کے اوپر اچھی طرح سے پریس کر دیتی ہو پریس کرنے سے اس کی ڈیزائننگ جو ہے ہمارے بہت ہی نیٹ بنتی ہے اب اس کو میں یہاں پر پریس کر دوں گی اچھا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے تین پٹیں یہاں پہ ریڈی کی ہیں اچھا ایک پنچے کے لیے پانچ پٹن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے تین ریڈی کر لی ہیں اب اس کو میں نے اچھی طرح سے پریس بھی کر دیا ہے اب پریس کرنے کے بعد اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہم نے کتنی کرنی ہے اچھا یہاں پہ میں ساری کٹنگ کر لوں گی آپ کو پھر اس کا سائز بھی بتا دوں گی کہ اس پٹی کے ہم نے کتنا سائز لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس پٹی کو ہم یہاں پہ ک چاہیے جب ہم سرائی کریں گے تو یہ اس کی جو پٹی کی سٹیچنگ آئیے بلکل بھی نظر نہیں آئے گی اب اسی طرح سے میں نے یہاں پہ ایک پٹی کٹ کر لی ہے ایک ہی سائز کی ہم نے یہاں پہ پٹیا کرنی ہے اس کا بڑا چھوٹا سائز ہم نے نہیں رکھنا کوئی بڑا چھوٹا سائز ہوگا تو پھر ڈیزائننگ نیٹ نہیں بنے گی تو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے اگر آپ اس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ساری جو ہے آپ کو بتا دیتی ہوں بھی ہم نے اس کا سائزیں کتنا رکھنا ہے اس طرح سے آپ نے بھی اچھے سے ساری پٹیوں کوательно کرنی ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے فول کرنا ہے فول کر کے ہم نے اس کرنی ہم پہ نشان پر آئینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا طرح سی اس کو میں یہاں پر فولڈ کر دوں گی اس کے بعد ہالت کی خیلپ سے اس کو پریس کر دے جائیں گے تو اس کا نشان جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور نیٹ بن جاتا ہے اچھا اس کا نشان لگانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شورٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اچھا طرح سی اس کو ہم ہاتھ کی خیلپ سے پریس کر دیں گے اس کا ہم ایک نشان بنا لیں گے آپ چاہئیں تو اس سے اس طریقے خیلپ سے بھی پریس کر سکتے ہیں اس کا نشان آپ بن گیا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے یہ نشان میں نے بنا دیا ہے اسی کے اوپر ہی اب ہم نے اسی طرح سے مارک کر لینا ہے ہلکا سا ہم نے مارک لگانا ہے زیادہ ہم نے یہاں پر مارکنگ نہیں کرنی ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر مارکنگ لگا کے اس کا نشان بنا دیا ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے اب اس کے اوپر ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے پھر آپ نے آف کیمرہ کار لینی ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس ڈیزائن کے اوپر کافی ٹائم رکھتا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ کم ٹائم میں جو ہے ساری ڈیزائنگ شیئر کر سکو اور ایزی طریقے سے کر سکو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے ساری پٹیوں کو یہاں پہ اچھے تھی سٹیچ کرنا ہے اچھا یاد رہے جو یہ ہماری سٹیچنگ والا سائیڈ ہے اسے ہم نے اسی طرح سے ہی رکھنا ہے نیچے والی سائیڈ پہ رکھنا ہے اوپر ہم نے نہیں ر لکھنا کیونکہ وہ سلائج ہوا ہے وہ نظر نہیں آنے چاہیے ہماری پٹیاں اسی طرح سے ہی یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ لگا رہی ہوں ایسے ہی ہم نے یہاں پہ ساری پٹیوں کو رکھ کر سٹیچ کرنا ہے اچھا یہ ڈیزائن آپ اپنے پینٹ پلاوزو پر بنا سکتے ہیں کیپی پر کیپی پر اس طرح کی ڈیزائنگ بہت اچھی لگتی ہے اور جیسے آج کل ونٹر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ اس طرح سٹیچنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں آل او اس طرح سے ہم نے یہاں پہ سٹیچنگ کر دی ہے اچھا طرح سے ساری پٹیوں کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو اوپر کی طرف سے فول کرنا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سی ڈیزائنگ میں آپ کو یہاں سے بھی کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم نے آف کیمرہ ساری ڈیزائنگ کیا وہ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پٹی کو ہم نے یہاں پہ ہلکا سا فول کرنا ہے یہ دیکھیں زیادہ ہم نے یہاں پہ اس کی فولنگ نہیں کرنی بلکل ہلکا سا ہم نے اس کا ایک کونہ ہی یہاں سے پکڑ کے اوپر کی طرف سے رکھنا ہے اور اس طرح اس کو سٹیچ کرنا ہے اچھا بہت ایزی طریقے سے میں یہاں پہ سٹیچنگ کر رہی ہ کلر آپ اپنی مرز کے حساب سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی جو کلر کنٹراز ہے بہت اچھا لگ رہا تھا تو اسی طرح سے تھوڑی سی ڈیزائنگ میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم نے آف کیمرہ جو ہے ساری ڈیزائنگ کر لینا ہے اچھا آپ نے اچھی طرح سے ساری جو ڈیزائنگ کے وہ سمجھ لینا ہے یہ کیس طرح سے ہم نے یہاں پہ ڈیزائنگ کیا ہے پھر آپ اپنی ڈیزائنگ کے پر بھی اس طرح جو ڈ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس پٹی کا ایک کونہ اٹھا کے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے پر سیچ کر دینا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت اسی طریقہ ہے اچھا آپ یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک سائٹ سے کار لیا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح سے ہی کرنا ہے دوسرا کونہ بھی ہم نے اسی طرح سے اٹھانا ہے ان کو برابر کا کونہ اٹھانا ہے کوئی بھی ہم نے اوپر نیچے والا نہیں کرنا جیسے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں اچ اس کو ہم نے اس طرح سے جو ہے ساری یہاں پر سیچنگ کر دی ہے اسٹیچنگ کرنے کے بعد آپ یہ میرے پاس ایک فیبرک پٹی ہے اس کا سائز میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے اندر ہم نے فیوزن پیپر پیسٹ کر دی ہے اچھا اس کو بہت سے لوگتیں جو اس کو لگانے کا طریقہ بہت مشکل سبتی ہے کہ یہاں پر جو ہے چنوٹ پڑ جاتی ہے اچھا جو طریقہ میں بتا رہی ہوں بلکل بھی آپ کی چنوٹ نہیں پڑے گی بہت ایزی طریقے سے آپ یہ پٹی لگانا سیکھ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ نے پٹی بلکل اکثر لوگ اس طرح سے لگا دیتی ہے اور ہلکی ہلکی یہاں پر چنوٹ پڑ جاتی ہے تو بلکل بھی چلوٹ نہیں پڑے گی جو طریقہ میں بتا رہی ہوں بہت ایزی ہے بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ آپ یہاں پہ جو ہے لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہلکی سی گلو لگایا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پہ ساری جو ہے گلو لگا دیا گلو لگانے کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے نیر کر دینا ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سیمپل سی ایک سلائی لگا دیا یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ گلو لگا دیا گلو لگانے کے بعد اس کو ہم نے اسی طرح سے نیر کر دیا جو ہم نے یہاں پہ سلائی لگا تھی اسی کے اوپر ہم نے یہاں پہ گلو لگا یہ ایکسرا فیبرک میں یہاں سے کٹ کر دوں گی فیبرک کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے تو چونٹ نہیں پڑے گی اور ایزی طریقے سے اس کے پر سلائی لگ جائے گی ہے دیکھیں یہاں پر اب بلکل اس کے کنارے کے پر یہاں پر سٹیچ کر دوں گے جیسے میں آپ کو بھی یہاں پر لگا کے دکھا دیتی ہوں تو بہت ایزی طریقہ ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرچل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چل کو سبسکرائب کر دیا داکہ سی طرح کی بہترین ویڈیو آپ کو دیکھنے اور سیکھنے کو ملے تو یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح سے ہم نے یہاں پر سٹیچنگ کر دی ہے اور بہت ایزی طریقے سے ہو گئی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی یہ نہ ہی یہاں پر کوئی چونٹ پڑھی ہے تو یہ ڈیزائن ہے ہمارا بہت ہی نیٹ جہاں وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس طرح سے ہم نے یہاں پر سارے سلائی لگا دیا سلائی لگانے کے بعد اچھا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میرے پاس سب میرا پانچا ہے ٹراؤزر کا تو اس کے پر ہم نے یہاں پر اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اس کے ساتھ ہم نے لیس کی بھی ڈیزائننگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی سے دیکھنے لیکن لیس کی ہم نے کس طرح سے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے پلس کی بھی ڈیزائننگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھنے لیکن کہ ہم پلس کی اس طرح سے لگا رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سٹیچ کر دینا ہے یہ جو ہمارے پہلے والی سلائی لگائی ہے فیبرک پٹی والی اسی کے بعد دوبارہ سے ہم نے یہاں پر ساری سلائی لگا دینا ہے سلائی لگانے کے بعد اب اس کو ہم نے یہاں پر سیدھا بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہماری ڈیزائن جو وہ نیٹ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھ اس طرح سے ہم نے یہاں پر سلائی لگا دی ہے اچھی طرح سلائی لگانے کے بعد اس کا دھاگہ ہم نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے دھگا کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سیدھا کر لوں گی اچھی طرح اس کو میں یہاں پر سیدھا کر دیا سیدھا کرنے کے بعد آپ یہاں پر ہم نے ایک ٹاپ سیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل کنارے کے اوپر ہم نے یہاں پر ایک ٹاپ سیچ جو ہے وہ لازمی سے لگانا ہو دے تو یہاں پر میں جلدی سے ٹاپ سیچ لگا دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو لیس کی ڈیزائنی کرنا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم یہاں پر کٹ کر دینا ہے دھگا کٹنگ کرنے کے بعد آپ یہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میرے پاس یہ ایک لازم ہے اور اسے شٹل لازم کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ شٹل لازم ہے اور بہت ہی باریک والی اس کے کناری ہوتی ہے تو بہت کے لوگوں کو یہ لازم لگانا کافی مشکل لگتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے یہاں پر گلو لگانی ہے گلو لگانے کے بعد اب اس کے اوپر ہم سٹیچنگ کرتے ہیں تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے اس سے آپ ایزی طریقے سے جو ہے وہ لازم کو لگا سکیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر ساری بلکل باریک والی کناری کے اوپر گلو لگا دینے گلو بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں لگانی بہت ہلکے ہلکے ہم نے یہاں پر گلو لگا دینے جیسے میں آپ کو یہاں لگا کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اب اس کو ہم نے بلکل اس کے نیچے رکھنا ہے ساری لازم ہم نے اس کے نیچے گم نہیں کر دینی بلکل ہم نے ہلکے ہلکی سی اس کے نیچے رکھنا ہے تاکہ ہمارے لازم جو ہے بھائی کی طرف سے نظر آنی چاہیے اسی طرح سے ہم نے کناری کو جو ہے اس کے نیچے کر دیا یہ باریک والی کناری ہوتی ہے اور یہاں پر بھی ہم نے گلو لگا کہ اس کو یہاں پر سیٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے ہم یہاں پر لازم کو سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے ہلکا ہلکا سا دبا دینا ہے جب ہم دبا دیں تو لیس اس کے اوپر خودی فکس ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لیس کو یہاں پر سیٹ کر دیں گے اچھی طرح سے تھوڑی سی لیس ہم باہر کی طرف سے بھی نکال لیں گے اب اس کے اوپر ہم نے سٹچنگ کرنی ہے تو آپ نے دیکھنی ہے کہ کس طرح ہم اس کے اوپر سٹچ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پر سٹچنگ کریں گے تو ہماری سٹیچنگ نیٹ ہوگی لیس بھی یہاں پر جو ہے وہ سٹیچ ہو جائے گی تو یہ طریقہ بہت ایسی ہے آپ ہی اسی طریقے سے جو ہے لیس کو لگا سکیں گے اچھا اب یہاں پر ہم نے جو ہے لیس کو لگا دی ہے لیس لگانے کے بعد اس کا ایسٹر فیبریک ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اب یہاں پر اس طرح سے ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے گلو لگانی ہے گلو لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر پلس جو ہے وہ ڈیزائن کرنے ہیں تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہاں پر پلس جو ہے وہ ڈیزائن کر رہی ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں یہاں پر ساری جو ہے گلو لگا دوں گی گلو لگانے کے بعد ہم نے پلس لگانے ہیں اچھا اگر آپ کو پلس اچھے نہیں لگتے آپ کو اگر ایسے سیمپل سا ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے تو ایسے بھی لگا سکتے آپ پلس کو سکپ بھی کر سکتے آپ کے اپنی مرضی ہے یہاں پر میں آپ کو پلس لگا کے دکھا دیتی ہوں کہ پلس کے ساتھ ریزائن اچھا لگ رہا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا اچھا یہاں پر ہمیں گلو کے ساتھ پلس نہیں لگانے کیونکہ واش کرنے کے بعد یہ پلس اتر جاتے ہیں اور ریزائن اچھا نہیں لگتا تو ہم نے یہاں پر جو ہینڈ سٹیچ کر دینے ہے میں آپ کو یہ ایسے دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں سارے پلس کو ہینڈ سٹیچ کر دوں گی اچھی طرح سے ان کو سیف کر دوں گی تاکہ یہ واش کرنے کے بعد بھی نہ نکلے اب یہاں پر میں جلدی جلدی سے پلس لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو پلس کے ساتھ ریزائن اچھی لگتے تو آپ پلس بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ ان کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اب ہم نے یہاں پر جو ہے جہاں پر ہم نے گلو لگائی ہے اسی کے اوپر ہی ہم نے جو ہے سارے پلس یہاں پر لگا دینے ہیں اس طرح سے یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے میں نے سارے پلس یہاں پر لگا دی ہیں تو یہ ہمارا ڈیزائن جو ریڈی ہو چکا ہے کلر کنٹرس بھی اس کا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا یہ ڈیزائنگ بہت اچھی لگ رہی تھی دامار اور سلیز پر اس طرح کی ڈیزائنگ بہت اچھی لگتے تو اگر آپ نے ابھی تک میچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میچر کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومن کر کے لازمی بتا دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اللہ حافظ